مصرد کے آباد کرنے والوں کو جس نے قدم اٹھایا مصرد کی طرف اے بھئی 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 میں تنہیں صاحب صاحب کہہ دیتا ہوں موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور یہ ہمیں اتنی تکلیف بے چیزیں ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بدعا نہیں کر لے تو وہ نقصان اٹھا گئے گا مصرد صاحب کہتا ہوں یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصا اور عوام میں عام ہو گئی ہے خوبی ہو جو نسارہ ایک 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 جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے کیا عوام کیا خواست کیا پڑھے لکھے کیا جاہل سب کے امیر سے سخت نفرت ہے اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے حالانکہ خدا کی قسم یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں کل مصورن فی النار کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو کسی بھی تصویر بنا رہا ہو ہم ایک ہی بات جانتے ہیں کل مصورن فی النار کہ ہر مصور جہنمی ہے یہ بیماری کام کرنے والا ہے کہ جیب میں دیکھو گے تم کہ ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے میں تو سوچتا ہوں میں رکھے اس جیب میں رکھے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف اور تقویہ وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے ورنہ آپ تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے کہ یہ یہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ یہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق کو باطل بنانے کے لیے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسے رائے دیتا ہے جن کو پڑھے لکھے جس چیز کو یعنی مناسب سمجھتے ہیں وہ بچارے حالات اور زمانے کے تاثر کی وجہ سے ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ حرام کی ضرورت ہے وہ تو تقویہ ہی اصل جیز ہے اللہ کا تعلق وہ تو حرام کی ظلمتوں کو حرام کی ظلمتیں تقویے سے کھلتی ہیں جیزے میں آپ سے سے زخاص کر رہا کہ خدا کے لیے اس بیماری سے اس بیماری سے توبہ کر لو یہ ہر ایک کا ہر ایک آپ دیکھیں گے کیا شادی ہیں اور کیا دینی مجلس ہیں کہیں سے بھی کہیں گے یہ چیز یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے اللہ آپ اسے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا اور اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کینے کیا کر رہا کتنے ہوں سے کام کر رہا لیکن شیطان اس پر مسلط ہے کیونکہ زمانے کا سب سے بڑا شیطان یہی ہے وہ تو ہر سمادے دجل ہے دجل اس پر دجال کی انتہا ہے یہ جیزے ہیں نا یہی دجل ہیں اور دجال انتصار چیزوں کا منتہا ہے جہاں ایک کمزور ایمان والے کے کفر کا اور ایمان کا فیصلہ ہوگا انہیں نے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لئے یہ حرام اس سے توبہ کر لو موبائل ہے آدمی موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے بغیر تسل کے بھی رکھ سکتا ہے مگر شیطان نہیں چاہتا کہ کسی طرح یہ ہدایت پر آوے وہ تو ایسی جیزے پیدا کرے گا جس سے یہ حرام کے اندر اُبترہ رہے ہمیں بات یہ ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے میرا دین اندر سے دکھتا ہے وہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا کوئی مخصان ہو